انسی آر میں بلڈروں کی منمانی کے خلاف جنا کروش بڑھتا جا رہا ہے کئی سال بھی جانے پر بھی آشانے کے لیے ترس رہے لوگوں نے لامبند ہونا شروع کر دیا ہے سپر ٹیک بلڈر کے فرضی وارے کے خلاف فلات کے گرہکوں نے سپر ٹیک وکٹم فورم لانچ کیا ہے اگر آپ بھی سپر ٹیک بلڈر کی منمانی کے شکار ہیں تو اس فورم سے جڑ کر اپنی سمسیہ سامنے رکھ سکتے ہیں بلڈروں نے جب گرہکوں کو دھوکا دیا تو آجز آ کر گرہکوں نے دھرنا پردرشن کیا پردرشن کے باوجود گھر ملنے کا سپنا پورا نہیں ہو رہا ہے وقت پر گھر نہ دینے اور لوگوں کے ساتھ دھوکا دھڑی کرنے میں سپر ٹیک کا نام سب سے آگے لیا جا رہا ہے سپر ٹیک کی دھوکا دھڑی کے شکار لوگوں نے اب اپنی لڑائی کو آگے بڑھانے کے لیے سپر ٹیک وکٹم فورم بنایا ہے سماس سے بھی پروفیسر ابھیلاش ترپاٹھی کو اس فورم کا راشتری سنیوجک بنایا گیا ہے ابھیلاش ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ اس فورم کے ذریعے سپر ٹیک کے گرہک اپنی آواز سرکار اور بلڈر کے پاس پہنچا سکتے ہیں ہماری فورم کا ادیش ہے کہ ہم ان کے اگینسٹ آباز کھل اٹھائیں اور ان ہوم بائس کو جن کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے انہیں ہم نیائے دلائیں سپر ٹیک وکٹم فورم بنانے کا مقصد سپر ٹیک کے سبھی گرہکوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے تاکہ آشیانہ پانے کی لڑائی سفل ہو آپ جیسا جانتے ہیں کہ لوگ اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور وہ ساری گاڑھی کمائی اور پسینے کی کمائی خون پسینے کی کمائی کس طرح سے یہ بلڈر لوگ اس پر پانی فیر رہے ہیں ہم ہمارے فورم کا یہی ادیش ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں سب سے پہلے ہم نے سپر ٹیک بلڈر کو لیا کیونکہ ہم نے پایا کہ بہت ساری کمپلین ہوم بائس نے کی لیکن اس پر کوئی عمل آج تک نہیں ملا سوپر ٹیک کے فرضی وارے سے آہت لوگوں نے سوپر ٹیک کے آفیس کے چکر لگانے چھوڑ دیئے ہیں پیڑت گراہکوں کا کہنا ہے کہ وہاں جانے پر ان کے ساتھ گنڈا گردی کی جاتی ہے سوپر ٹیک کے لوگ ان کے سمسجہ کو ٹھیک سے سننے کو بھی راضی نہیں ہے ہم لوگوں کی بات سنتے ہی نہیں ہیں وہاں سے جو ہے وہاں لٹھید رکھی ہوئے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں جو ان لوگوں کو باہر کر دو آج کی ڈیٹ میں وہاں 3500 سے زیادہ حضام ہے اب ان کو لالچ سما گیا ہے تو اس لیے ان کا رویہ کافی اگریسیب ہو گیا ہے اور وہ ہمیں فلیٹ نہیں دینا چاہتے ہیں 2010 سے لے کے آج تک دھکے ہی کھا رہا ہوں سوپر ٹیک نے جس طریقے سمیں چیٹ کیا پیسہ دینے کے باوجود اپنے آشی آنے کے لیے در در بھٹک رہے لوگوں کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے نورڈا کی ودھائک وملا باتھم کا کہنا ہے کہ یوپی سرکار اور نورڈا آثورٹی کی اندیکھی کی وجہ سے لوگوں کو گھر نہیں مل رہا ہے دیکھیں اگر سرکار چاہے تو ایک دن میں سیدھے ہو سکتے ہیں آثورٹی چاہے آثورٹی ایکشن نہیں لے رہی سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے اور نہ سرکار ہماری پردیش سن رہی ہے کیونکہ پردیش سرکار کے اندر میں سب کچھ ہے ہم نورڈا کے بات کر رہے ہیں تو نورڈا میں تو پردیش سرکار اگر چاہے ان کو سبق سکھانا بیلڈر کو سکت کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں لیکن وہ سکھانا چاہتے نہیں نہ تو وہ ان کے خلاب کوئی ایکشن لے رہے ہیں سرکار کیوں سنگیان نہیں لے رہے جب لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ان کی پونجی لے لی گئی ان کو بیلڈر پوزیشن نہیں دے رہے فلیٹ نہیں دے رہے تو راج سرکار کی جمعے واری بنتی ہے ان پر کاروائی کرنے کی سوال ہے سوپر ٹک جیسے بڑے بیلڈروں کے خلاب کاروائی کیوں نہیں ہوتی ان کے اوپر کس کا ہاتھ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ سوپر ٹک لوگوں کی شکایتوں پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کی شکایتوں اور آروپوں پر سوپر ٹک کا پکش جاننے کے لیے ہم نے کمپنی کے کورپریٹ آفیس میں آ کر کمپنی کے مالک آر کے اروڑا اور ان ادھیکاریوں سے اس ماملے پر اپنا پکش رکھنے کے لیے کہا لیکن کوئی بھی ویکتی اس ماملے پر اپنی رائے رکھنے کے لیے کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے اپنے سیوگی پرشانتیاگی اور کیمرامین جسپال سنگھ کے ساتھ چتیند بھاٹی ہیوز پر انڈیا نویڈا